مستر کے مطالق ان کا اجمالن ہم نے ذکر پڑھ لیا اب جو مستر سے چھیں افعال نکلتے تھے ان میں سے ہر ایک کیا گئے تفصیل آئے گی تو ان میں سے جو پہلا فعل تھا وہ تھا فعل ماضی تو اس کی آج ہم تفصیل پڑھیں گے تو فعل ماضی کی تعریف کر لیتے ہیں فعل ماضی کی تعریف یہ ہے گزرے وے زمانہ میں کیے ہوئے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ ماضی کی پھر آگ قسمیں ہیں ماضی کی چھے قسمیں ہیں یعنی ماضی سے چھے افعال مزید نکلیں گے ان میں ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بائید ماضی استمراری ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی تو آج ہم ماضی کی اقسام میں جو پہلی قسم ہے ماضی مطلق اس کا بیان پڑھیں گے تو ماضی مطلق کی تعریف کر لیتے ہیں ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے جس سے گزرے وے زمانہ میں کیا وکام سمجھ جائے اور یہ معلوم نہ ہو اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ کام گزرے وے زمانہ میں ہونا چاہیے لیکن کام کی جو مدت ہے وہ معلوم نہ ہو کہ کتنی ہو چکی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے تو یہ ماضی مطلق ہوگی اگر اس میں کوئی قید ساتھ آ جائے کہ کام کا پتہ چل جائے کہ اتنا زمانہ گزرا ہے اتنا نہیں گزرا تو پھر وہ ماضی کی آگے باقی اقسام بنے گی ماضی ان میں مذکور رہے گی کیونکہ کام گزرے وے زمانہ میں ہے تو ماضی مطلق جو بنی اس کی تعریف ہم نے پڑھ لی تو اس کو اب بنائے کیسے ماضی مطلق کا طریقہ کیا ہے کیونکہ ہم نے الفاظ بنانا سیکھنا ہے ہم نے فارسی سیکھنی ہے فارسی گرائمر سیکھنی ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے ماضی مطلق کو بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے کہ مستر سے یہ بنیں گی مستر کی آپ نے علامت پڑی کہ اس کے آخر میں دانیہ تانہ ہوتا ہے تو مستر سے یہ ماضی مطلق بنتی ہے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے جو زبر ہوتی ہے اس کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں جیسے مستر ہم نے پچھلے سوہ میں پڑھا تھا پاروردن تو پاروردن میں دیکھیں پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مستر آیا ہے یا نہیں تو وہ ہم علامت سے پہچانے کے پاروردن کے آخر میں دن ہے تو گویا کہ یہ مستر ہے تو اب جب اس سے ہم ماضی مطلق بنائیں گے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ لگا لیں گے طریقہ یہ تھا کہ آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا دینا ہے تو ماضی مطلق بن جائے گی تو پاروردن کے آخر سے نون بھی گرا دیں دال کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی گرا دیں یعنی دال کو ساکن کر دیں تو بن جائے گا پارورد تو گویا کہ یہ ماضی مطلق بن گئی اسی طرح ایک اور مستر لے لیتے ہیں تن والا لے لیتے ہیں جیسے گفتن ہے گفتن بھی اب مستر ہے کیوں کہ اس کے آخر میں تن آ گیا ہے تو اس سے ماضی مطلق بنانی ہو تو وہی طریقہ کہ آخر سے نون اور اس سے پہل زبر کو گرائیں تو بن جائے گا گفت تو گویا کہ گفت اب ماضی مطلق بن گئی تو یہ جو ماضی مطلق اس طرح بنتی ہے یہ ماضی بتایا تھا نا کہ ہر فیل سے آگے چھے چھے سیگے نکلیں گے تو ان چھے سیگوں میں سے یہ پہلا سیگا اس طرح بن جائے گا تو اب ایک سیگا ہم نے بنا لیا اب باقی پانچ سیگے بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے وہ جو پچھلے سبق میں ہم نے ہر سیگے کی الگ الگ علامت پڑی تھی اس علامت کو یہ پہلی جو سیگا بنا ہے اس کے آگے جمع کر دیں گے تو وہ جس سیگے کی بھی علامت جمع کریں گے وہ سیگا بن جائے گا تو یہ تھا اس کا فارسی میں بنانے کا طریقہ اب اردو کے اندر بنانے کا طریقہ دیکھ لیتی ہیں اردو میں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستر کے آخر سے نون الفنا گرا کر دیکھیں جیسے پروردن مستر تھا اس طرح گفتن ہے تو اس کا اردو میں تجمع ہوتا ہے پروردن کا پالنا گفتن کا کہنا تو پالنا اور کہنا یہ اردو کے مستر ہیں تو اردو میں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ ہے یہ کہ مستر کے آخر سے نون الفنا گرا کر دیکھیں اگر آخر میں علف یا واو رہے تو لفظ یا بڑھا دیں جیسے کھانا ایک مستر ہے اس کے آخر میں نون الفنا علامت آگی تو گیا کہ پتہ چل گیا کہ یہ مستر ہی ہے اب جب نون الفنا گرائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر آخر میں علف یا واو بچتا ہے تو یا علف یا بڑھا دیں گے تو خانہ کے آخر سے نون الفنا کو ہٹایا تو پیچھے علف بچا تو اب اس کے آخر میں یا علف یا لگانا ہے تو خانہ سے بن جائے گا کھایا اور واو کی مثال دیکھ لیتے ہیں دونا یہ بھی ایک مستر ہے کیونکہ اس کے آخر میں مستر کی علامت آگئی ہے تو اس کے آخر سے نون الفنا کو گرایا تو اب آخر میں واو آگئی ہے تو اب بھی یا علف یا بڑھا دیں گے کیونکہ دو صورتوں میں یا علف یا بڑھانی ہے جب آخر میں علف آجائے یا واو آجائے تو اب واؤ آئی تو یا علف یا بڑھایا تو دھونا سے دھویا بن جائے گا جیسے اوپر بناتا کھانا سے کھایا اور دھونا سے دھویا اس طرح بن جائے گا اگر ان کے علاوہ کوئی اور عرف بچے یعنی جب نون علف نا کو گرائیں گے تو واؤ اور علف کے علاوہ کوئی اور عرف بچے ہیں عرف تاجی میں سے تو پھر صرف علف بڑھا دیتے ہیں جیسے پال نا سے پال نا تو پال نا کے آخر سے نون علف نا کو گرائیا تو پیچھے لام بچ گیا تو لام واو اور علیف نہیں ہے ان کے علاوہ میں سے ہے تو اس لئے آپ صرف علیف بڑھائیں گے تو پالنا سے بان جائے گا پالنا اس میں سے ایک فیل ایسا ہے ایک مصدر ایسا ہے کہ اس کی جب ماضی متعلق بنائیں تو اس میں یہ قائدہ جائے نہیں ہوتا تو وہ ساتھ لکھتی ہے فائدہ کے لئے جانا جانا بھی ایک مصدر ہے لیکن اس کے آخر سے جب نون اور لفنا کو گرائیں گے تو پیچھے علیف بچے گا تو قائدہ کے مطابق تو چاہیے کہ یالف یال لگائیں جانا سے جایا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا استعمال خلاف قیاس ہے اور وہ آتا ہے گیا جانا کی ماضی آئے گی گیا تو اب جب ہم نے فارسی کے اندر بھی طریقہ پڑھ لیا اردو میں بھی پڑھ لیا تو اب فارسی کے اندر اس کی مکمل گردان بنا لیتے ہیں ماضی متعلق کی مکمل گردان بنا لیتے ہیں ماضی متعلق کی پھر آگے دو قسمیں ہو جائیں گی پیچھے پڑھا تھا ہم نے اسطلاحات کے اندر کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک فعل معروف ہوتا ہے ایک فعل مجہول ہوتا ہے فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فائل مذکور ہو فائل کا پتہ ہو وہ فعل معروف ہوتا ہے اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فعل معلوم نہ ہو تو آج کے اس سبق کے اندر فعل معروف کا بیانہ یعنی ماضی متعلق معروف کی گردان ہو گئی تو ایک سگاہ میں نے بنا لیا تھا کہ مستر کے آخر سے دن آتا ہے تو یہ بھی اب علامت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ واحد غائب کی علامت دیت دال یا تا ان دونوں میں سے کوئی ایک قرب ہوتا ہے تو پرورت کے آخر میں دیکھیں دال آ گیا ساکن بھی ہے تو گیا کہ یہ واحد غائب کا سیگاہ ہے اب باقی جو گردان ہے وہ بنا لیتی ہیں تو جمع غائب کی ہم نے علامت پچھلے سبق میں بڑھی تھی کہ جمع غائب کی علامت دیت ہے نون دال تو نون دال پہلے سیگے کے آخر میں لگا دیں تو جمع غائب بن جائے گا یعنی واحد غائب کے آگے نون دال لگائیں تو جمع غائب بن جائے گا پرورت تھا واحد غائب اس کے آگے نون دال لگائیں تو بن جائے گا پرورت داند تو پرورت داند یہ جمع غائب بن گیا پھر ہم نے واحد حاضر کا سیگہ بنانا ہے تو اس کی علامت لگا دیں گے وہی واحد غائب کے آگے واحد غائب سے ہی سارے سیگہ بنیں گے آگے والی تو واحد غائب کے جو سیگہ ہے اس کی آگے علامات کو جمع کرنا ہے جو سیگہ چاہیے اس کی علامت لگا دینی ہے تو جمع غائب کے لئے ہم نے نون دال لگایا تو پروردن بن گیا واحد حاضر کے لئے یا لگا دیں اس کی جو علامت ہے تو بن جائے گا پروردی جمع حاضر کے لئے یا دال لگا دیں تو بن جائے گا پروردید واحد متقلم کے لئے میم لگا دیں تو بن جائے گا پروردن اور جمع متقلم کے لئے یا میم لگا دیں تو بن جائے گا پرورد دین تو یہ گردان ہم نے بنا لیا فارسی کے اندر اب اس کا اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں تو پرورد کا ہم نے ترجمہ کیا کہ پروردن مستر تھا پروردن کا ترجمہ ہوتا ہے اردو کے اندر پالنا تو پالنا مستر ہے نون الف ناک اگرایا پچھ لام بچا تو ہم نے الف بڑا دیا تو پالا بن گیا تو اب پالا ہے نا تو پالا فیل ہے تو اس کا کوئی فائل بھی تو ہوگا تو غائب کے اندر جو فائل ہے وہ یعنی غائبی ہوتا ہے اس کو یا تو کسی کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی فائل جب اس میں ظاہر ہو نام بھی ہو سکتا ہے کہ زید نپالا بکر نپالا یا اس کی طرف ضمیر بھی لٹا سکتے ہیں اس وہ اس طرح کی یہ عدو میں زمائر ہیں تو ضمیر بھی لٹا سکتے ہیں تو یہاں پر بہتر یہ کہ ضمیر کے ساتھ اس کو پڑا جائے تو ہم اس لے آئیں گے تو پھر بتایا تھا کہ جو فیل متعدی ہو تو اس میں نے آتا ہے اور لازم میں نے نہیں آتا تو پالنا یہ فیل متعدی ہے تو اس کے درمیان میں نے آئے گا تو ترجمہ بان جائے گا اس نے پالا جمع غائب کا ترجمہ بنے گا جمع غائب کی اردو میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ انہوں ہوتی ہے یا وہ جو ترجمہ کے لئے سے بہتر بنے تو جمع غائب میں ترجمہ بنے گا انہوں نے پالا واحد حاضر میں ترجمہ بنے گا تو نے پالا جمع حاضر میں ترجمہ بنے گا تم نے پالا یہ ساری اردو میں یہ علامتیں ہیں اس انہوں تو تم میں ہم یہ اردو میں زمائر ہیں وعید متقلی میں بنے گا میں نے پالا جمع متقلی میں بن جائے گا ہم نے پالا تو یہ اردو کے اندر بھی گردان ہو گئی اور فارسی کے اندر بھی ہم نے گردان پڑھ لی اس کے بعد یہاں پاری آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اور اس کی بھی اس طرح گردان بنا لیتے ہیں جیسے گفتن مستری ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تو گفتن مستر ہے اس سے ہم ماضی متعلق بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبق کو گرائیں تو بن جائے گا گفت تو گفت جو ہے یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کون سا سیگہ بنایا تو علامت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے آخر میں تا ہے تو گویا کہ یہ واحد غائب کا سیگہ ہے تو واحد غائب کا سیگہ جب بن گیا تو اب باقی سیگہ بنانے کے لیے ان کی علامات اس کے آگے لگاتے ہیں تو گفت کے آگے نون دال لگایا یعنی جمع غائب ہم بنانا چاہتے ہیں تو نون دال لگائیں تو بن جائے گا گفتان پھر یا لگائیں گفتی یا دال گفتے میم گفتم یا میم گفتے تو اس طرح پوری اگر دانوں نے بنا لی اس کا ترجمہ مکال لیں گے گفتن کا معنی مانا ہوتا ہے کہنا تو کہنا کہ آخر سے نون اور الف نا کو گرائیں باقی کیا بچا ہا بچی تو اب الف لگا دیں گے کیونکہ واؤ اور واؤ اور الف کے بچنے کے صورت میں یا الف یا لگاتے تھے ان دونوں کے لیوہ کوئی اور عرف آ جائے تو پھر الف صرف بڑھانا ہے تو کہنا سے کہا بن جائے گا اس نے کہا انہوں نے کہا تو نے کہا تم نے کہا میں نے کہا ہم نے کہا تو اس طرح ہم نے گردان بنا لی دو مستروں سے معظم تلقی اب آگے بڑھتے ہیں تو زکھیرہ یا الفاظ کے لیے کچھ مسادر دیئے ہیں تو کوئی بھی زبان سیکھنے ہو تو اس میں الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو انگلش میں وکیبلری کہتے ہیں یعنی الفاظ کا زکھیرہ اس کے بغیر زبان کی قوائد تو آ سکتے ہیں لیکن اس میں پھر مزید پختگی نہیں آگی یعنی اس کا استعمال نہیں ہو سکے گا تو یہ بہت ضروری ہے تو اس میں کچھ مسادر دیئے گئے ہیں ان کا ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہے ان کو یاد کرنا ہے پہلے نمبر پہلے گفتن اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہنا پھر ہے شنیدن سننا نوشتن لکھنا خاندن پڑھنا خردن کھانا نوشیدن پینا یہ مسادر ہیں ان کو یاد کرنا ہے اس کے بعد آگے مشکی سوالات آگے ہیں کہ ان سوالات کو اپنے خود ہی عل کرنا ہے اگر کوئی چیک کروانا چاہے تو میرا نمبر دیا ہوتا ہے اس پر چیک کروا سکتا ہے تو پہلے سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو یہ اوپر جو بیان ہوئی ہے دوسرا ہے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ تو وہ بھی بیان ہو چکا ہے پروردید کا ترجمہ کرو تو یہ آپ نے گردان سے ترجمہ کر لینا حساب لگا کر کہ یہ کون سا سیگہ ہے یعنی یہ میں چلو حل کر دیتا ہوں سوال پروردید کا ترجمہ کرنا ہے نا تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں مستر کون سا استعمال ہو رہا ہے پروردید ہے تو اسے دیکھنے سے پتا چل جائے گا کہ مستر ہے پروردن تو ترجمہ ہم نے کرنا ہے تو پروردن کا ترجمہ آنا چاہیے پروردن کا ترجمہ ہوتا ہے پالنا جب پالنا میں پتا چل گیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ سیگہ کون سا ہے سیگہ پہچانا جاتا ہے علامات سے پروردید کے آخر میں دیکھنے ہے علامت کون سی ہے تو اس کے آخر میں ہے یاد آل اس سے میں پتا چل گیا کہ یہ علامت ہے جمعہ حاضر کی تو گویا کے سیگہ بھی جمع حاضر کا ہے تو جمع حاضر کے سیگے میں اردو میں جمع حاضر کی جو علامت ہوتی ہے وہ آپ نے ذہن ملانی ہے وہ ہوتی ہے تم تو اس طرح ہم جب پالنا بھی ہمیں پتا چل گیا سیگے کی علامت بھی پتا چل گی تو اب ہمیں ترجمہ کرنے گے کوئی مشکل نہیں ہے ہم کر لیں گے کہ تم نے پالا باقی بھی سوالات حل کرنے ہیں اس کے بعد کچھ مزید نیچے سوالات دی گئے ہیں یہ بہت ضروری ہیں پہلا اس میں ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو گفتم اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو ایک میں کر دیتا ہوں گفتم ہے نا تو سب سے پہلے اس کا مستر آپ نے نکالنا ہے کہ گفتم کا مستر کیا ہے تو گفتم کا مستر ہے گفتن تو گفتن جب ہم نے دیکھ لیا تو اس کا ترجمہ پھر کرنا ہے گفتن کا ترجمہ ہوتا ہے کہنا اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ سیگہ کونس ہے سیگہ پہچانا ہے سیگہ پہچانا جاتا ہے علامات سے گفتم کے آخر میں میم ہے گویا کہ میم جو ہے نا واحد متقلم کی علامت ہوئی تو گویا کہ سیگا بھی ہوئی ہوا تو گفتم سیگا ہے واحد متقلم کا واحد متقلم کا ترجمہ کرتے وقت اردو میں میں آتا ہے میں نہیں میں آتا ہے یعنی میں جو ضمیر ہے متقلم کے وہ آتی ہے اردو کے اندر میں تو گفتن کا ترجمہ ہوتا ہے کہنا تو اس کا اردو میں ترجمہ پھر بن جائے گا یعنی گفتن مستر جس سے انہوں اس کا معنی کہنا تو اس سے ماضی متعلق بنے گی کہا تو جب وہ کہا سے جب وحد متقلن پر وہ پہنچے گا تو اس کا ترجمہ بنے گا میں نے کہا تو اس طرح ترجمہ کرنا ہے اس کے بعد نیچے والا سوال ہے کہ فارسی بناو فارسی بھی اسی طریقے سے بنانی ہے جیسے پہلا سوال ہے اس نے لکھا تو لکھا ہے تو اوپر مسادر دیئے ہیں انہی میں سے ہی آیا ہے تو سب سے پہلے اس کا دیکھنا ہے کہ لکھا جو ہے نا اس کا اردو میں مستر کیا بنے گا لکھا سے یعنی لکھنا بنے گا نون اور اردو میں آتا ہے تو لکھنا کا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی فارسی کیا ہے لکھنا کی فارسی ہوتی ہے نوشتن نوشتن لکھنا تو جب نوشتن میں پاتا چل گیا فارسی کی اس کی یہ ہے تو پھر اس کے بعد ماضی متعلق اس کی بنا لینی ہے نوشتن کے آخر سے نون اور اس سے پہلے دوگرانی تو بن جائے گا نوشت تو جب نوشت بن گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو سیگہ ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں علامت کون سی ہے تو اس ہے نا اس قوائد غیب کی علامت ہوتی ہے تو نوشت وہ بھی قوائد غیب اس کے آخر میں بتا آگے وہ بھی قوائد غیب ہے تو قوائد غیب سیگہ بلکل درست بن گیا ہے تو اس نے لکھا اس کا ترجمہ ہوگا نوشت نوشت کا ترجمہ اس نے لکھا تو اس ایک ساتھ اجازت انشاءاللہ کے لئے سب کے ساتھ آزر ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ